گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمالے میں گلیشر سے بنی جھیلوں کی سنکھیا میں لگتار بڑھوتری ہو رہی ہے پچھلے چار دشک میں اچھ ہمالے اور پیر پانجل کے رینج میں گلیشروں کی جھیلوں کی سنکھیا میں لگ بھگ دگنا اضافہ ہوا ہے اس بات کا کھلاسہ ہمارچل پردیش میں ہمیرپور جھیلہ میں موجود نائی ٹی کے سیول بیبھاگ کے پروفیسر ڈاکٹر چندر پرکاش کے شود میں ہوا ہے پچھلے چار دشکوں میں اچھ ہمالے اور پیر پانجل کے رینج میں گلیشر سے بنی جھیلوں کی سنکھیا میں دگنا اضافہ ہوا ہے جھیلوں کی سنکھیا بڑھنے سے نیپال، بھٹان، طبیت اور بھارت کے سکم، اتراخنڈ، جمہو کشمیر اور ہمارچل کے کشتروں میں خطرہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس بات کا کھلاسہ نائی ٹی ہمیرپور کے پروفیسر ڈاکٹر چندر پرکاش کے شود میں ہوا شود کے مطابق سال انیس سو اکتر میں صرف ستتر گلیشر جھیلیں تھیں جو دو ہزار گیارہ میں بڑھ کر ایک سو پچھمن تک پہنچ گئی ہیں یہ سنکھیا لگتار بڑھتی جا رہی ہے پروفیسر چندر پرکاش گلیشر سے بننے والی جھیل کے وشے میں کئی سالوں سے شود کر رہی ہیں ان کا شود اچھ ہیمالی شنکھلہ کی ابھی چار ندی گھاٹیوں پر ہی کندری تھے گلیشر جھیلوں کا یہاں اگن انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ڈیٹا اور امریکہ دورہ سال انیس سو اکتر میں کی گئی ایریل فوٹوگرافی کے ماردیم سے کیا گیا ہے ڈاکٹر چندر پرکاش نے بتایا کہ دو ہزار تیرہ میں کدارنات ترازدی کے بعد ہمارچل میں بھی گلیشر پگلنے سے ترازدی کی سنبھاونایں جادہ ہیں اس کو لے کر اینائیٹی نے گلیشر سٹیڈی شود شروع کر دیا تھا جس میں انیس سو اکتر سے دو ہزار گیارہ تک اچھ ہیمالے اور پیر پنزل رینج میں وکسٹ ہوئی نئی جھیلوں کا آکار و سنکھیا پرپورٹ تیار کی گئی انہوں نے بتایا کہ شود میں پایا گیا کہ انیس سو اکتر سے دو ہزار گیارہ تک نئی جھیلوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سو چوون تک ہو گئی ہے تتھا ان میں بڑے آکار کی جھیلوں کی سنکھیاش کو ہی شامل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گلوبل وارمنگ کے چلتے نکٹ بھویشے میں ہیمالچل میں بھی خطرہ منڈرا رہا ہے اور سولہ بڑی جھیلیں اس کا پرمکہ بندو رہے گی دو ہزار تیارہ میں جو کدائنات میں تراسدی ہوئی اس سے من میں آیا کہ ہیمالچل میں بھی بہت سے گلیشر ہیں کیا یہاں ایسے تراسدی ہونے کی سنبھاب نہ ہے یا نہیں اسی پرشن کے اطر میں ہم نے اپنی ایک شود پرارم کیا اور انیس سو اکتر سے لے کر کے دو ہزار گیارہ تک ہیمالچل کے چار چھوٹے بیسن ہیں چندرہ بہادہ اپر بیاس اور پاربتی بیسن اس میں ہم نے تھوڑی سی کھوڑی دن شروع کی سیٹلیٹ ڈاٹا کے مادیم سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے کیول گلیشر لیکس کی ایوالیوشن کی کیسے وہ بن رہی ہیں کس پرار پیٹر نے اس کے پر سٹیڈی کی اور ہم نے پایا کہ انیس سو اکتر میں ہم نے ایک کرونا ڈاٹا یوز کیا سیٹلیٹ کے لیے اس سے ہم نے پایا کہ ان چار بیسن میں کیول ستتر گلیشر لیکس تھی اور لگوک ان چار دشکوں میں انیس سو کتر سے دو ہزار گیارہ کی بیچ میں جو کل لیکس ہیں وہ ایک سو چوان ہو گئی ہیں لگوک ستتر نئی لیکس جو ہے وہ بنی ہیں اس میں ہم نے کہوال وہی لیکس میپ کی جن کا ایریا جو ہے وہ پانچ ہزار سکیر میٹر سے زیادہ تھا اس سے چھوٹی لیکس کو ہم نے اس میں اگنور کیا تھا کیونکہ وہ ان کا ایریا بہت چھوٹا تھا تو اس کو ہم میپ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا دھیان میں آ رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ہمارے ہمارچل میں بن رہی ہیں ٹیمپریچر گلوگل وارمنگ ہو رہی ہے گلیشئر میلٹ ہو رہا ہے یہ ایک ایک ویل اسٹیبلشٹ فینومنو بھی ہے اور اس کے کارون مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی گلیشئر لیکس بنیں گی اور جس پرکار کی ہماری کلائمیٹک تینیشن ہیں یا جیو تیکٹونیگ تینیشن ہیں کہ ہم جو ہے ارثکوئی کے زون 4, زون 5 میں رہتے ہیں کلاوڈ وست یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی نیکٹ بہوشیہ میں یہ جو بڑے بڑی لیکس ہیں جو ہم نے چینیت کی ہیں کچھ تو سولہ لیکس ہم نے چینیت کی ہیں جو پٹینشلی دینجرس ہیں جو کبھی بھی فٹ سکتے ہیں اگر وہاں پر کچھ اس طرح کے ٹیگرین کنڈیشن ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک لگاتار مونیٹرنگ کی اور ان کی ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی آشکتہ ہے تو ابھی تک ہم نے یہ پایا ہے اور آگے بھی اس ٹرینڈ کو اگر ہم پورے ہیμαچل میں آپزار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ابھی ہم پورے ہیماچل جیتنی بھی گلیشل لیکس ہیں ان کے پر ہم بھی ہم ایک رسوج کر رہے ہیں سیٹیلیڈ ڈیٹا سے کر رہے ہیں فلہ دو ہزار ایک سے دو ہزار ایک سی لے کر کے دو ہزار اکیس یہ جو اپنے اکیس برش کچھلے beat trains اس میں ہم ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں اور ہمارے 601191 کا ڈاٹا بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر مل جاتا ہے تو پچھلے تین دشکوں میں کیا ٹرینڈ رہا ہے اور آگے اس کے پر فیوچر میں پروڈکشن کی کیا سمبھاونایں ہیں اس کے پر بھی ہم کام کر رہے ہیں